دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیجین اما بعد پاک ویوس محمد بندشاہ اسلام علیکم کیسے ہیں جناب بات کرتے ہیں آل پارٹیز کنفرنس میں جو محمد نواز شریف نے تقریر فرمائے ویسے تو اے پی سی پوری کو ڈسکس کریں گے لیکن وہ سیپریٹ ویڈیو میں اس وقت صرف موضوع سخن جو ہے وہ میاں صاحب کی تقریر ہے ساج پوچھے تو ہمیں تو یہ لگا جب میاں صاحب کی تقریر سر رہے تھے کہ پاک ویوس ٹی وی کا کوئی بندہ ہے جو خطاب کر رہا ہے یعنی ان کا کنٹنٹ ایکزیکلی وہی تھا جو کم ابیش ہم ویڈیوز میں بات کرتے رہتے ہیں انہیں نے بڑا رائٹلی پوائنٹ اٹھ کیا کہ پاکستان میں جو اصل پاکستان کا مسئلہ ہے یا سارے مسائل کا منبع ہے وہ ہے آئین شکنی اور آئین شکنی آپ جانتے ہیں کہ کن کی طرف سے ہوتی ہے اور انہوں نے لگ لپٹی رکھے بغیر اور بلکل تشتہ زبام کی بات وہی جو سارے جانتے ہیں لیکن کہتے ہوئے تھوڑا ہچکچاتے ہیں ہماری طرح تو میاں صاحب نے بلکل دل کھول کے اور کتاب کھول کے رکھ دی کہ پاکستان میں عدالتوں کا بازو مروڑا جاتا ہے الیکٹورل پروسس کو منیپولیٹ کیا جاتا ہے عدالتوں کے بنچ اپنی مرضی سے بنوائے جاتے ہیں اپنی مرضی سے فیصلے آتے ہیں اور ایک طرف جو دیوتا ہیں وہ بشک آئین کو توڑ ڈالیں روند دیں پورے پاکستان کے آئین کو اور بائیس کروڑ لوگوں کی رائدہ ہندگی کو تو ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اگر کوئی جرت کر بھی لے جائے تو وہ عدالت ہی اڑا دی جاتی ہے اور وہ کوئی پیشی وغیرہ بھگتتے نہیں ان کو کوئی ہتھکڑی نہیں لگتی وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں جاتے جبکہ دوسری طرف اگر کوئی حکومت جو ہے وہ یعنی دیوتاؤں کی مرضی کے خلاف بنی جائے اور وہ عوام کے حقوق کو اکسلٹ کرے اور آئینی اور سویلین نظام کو اسٹیبلش کرنے کشت کرے تو اس میں ہزار روڈیں اٹکائے جاتے ہیں یہ باتیں انہوں نے ظاہر ہے آپ صرف سن چکے ہیں یعنی کوئی کم ہی نہیں چھوڑی میاں صاحب نے اچھا اس میں ایک اور ذمینی بات یہ ہے کہ اس کو لائیو نہ صرف سوشل میڈیا پر کیا گیا بلکہ پاکستان کے ٹی ویز جو ہیں جن سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ کریں اس میں کیا انڈرلائی ریزن اب ظاہر ہے مختلف لوگ سپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی دیکھیں اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنے حساس لوگ ہیں جو پاکستان میں یعنی پاکستان کی عوام کی گردروں پر زبردستی سوار ہیں وہ تو معمولی سی بات پر لوگوں کو اگواہ کر لیتے ہیں وہ معمولی سی بات پر لوگوں کو ڈسکوالیفائی کروا دیتے ہیں معمولی سی بات پر لوگوں کو یعنی پورے آئینی نظام کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں تو انہیں یہ کیسے سوجا میرا گمان یہ ہے کہ کیونکہ اس کے لیے ظاہر ہے سوشل میڈیا پر زبردست بندبست تھا اور کیونکہ میاں صاحب اس میں یعنی علل اعلان آ رہے تھے اور باقی اپوزیشنل ایڈران بھی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو لوگوں کے آنکھوں سے اوجل رکھا جائے سکے یعنی انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کرنا تھا اور کور کیا سوشل میڈیا کا بڑا زبردست انتظام تھا ساری یعنی میاں صاحب کی تقریب جو ہے وہ براہ راست لائیو نشر کی گئی تو شاید انہوں نے یہ صحیح لاحاصل سمجھا کہ اس طرح بدنامی بھی ہوگی اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا اور ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں آ جائے گا تو ایک تو یہ سوچ تھی دوسری یہ تھی کہ جو میاں صاحب نے فرمایا جو انہوں نے گویا دل ہتھیلی پر رکھ کے جان ہتھیلی پر رکھ کے لوگوں کے سامنے سچی بات کہہ دی وہ شاید اتنا سچ ایکسپیکش نہیں کہہ رہے تھے لیکن بہرحال جو ہوا وہ ہو گیا تو اب یعنی جو لوگ عظیمت کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سیاسدان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے ظہر ہے اس حوالے سے میاں صاحب نے اپتو دی مارک یعنی اس سے بہتر تقریر ممکن نہیں تھی جو انہوں نے کر دی اگرچہ باقی جو اپوزیشن کے رانوما ہیں کوئی وہ کم نہیں ہے اس حوالے سے اپنے اپنی سٹریٹیجی ہے اپنا اپنا انداز ہے دیکھیں جب کوئی میدان میں جاتا ہے کوئی اب مجھے کوئی زیادہ پتہ تو نہیں ہے کھیلوں کا لیکن کہتے ہیں کہ کوئی رائٹ میں ہوتا ہے کوئی لیفٹ میں ہوتا ہے کوئی بیک میں ہوتا ہے کوئی فرنٹ پر ہوتا ہے تو ہر ایک اس لوکیشن اس کنٹیکسٹ کے حساب سے موو بناتا ہے اور اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلیٹی کی حساب سے اس کو وہاں پر لوکیٹ کیا جاتا ہے تو اسی طرح یعنی باقی لیڈران جو ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اپوزیشن کے کم نہیں ہیں لیکن بہت سارے ہمارے دوست ہیں جن کے مایار یا جن کی ایکسپیکٹیشن یا ایسپیریشن اتنی ہائی ہوتی ہیں مجھ جیسے جو کمفورٹیبلی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں ظاہر ہے میرا تو کچھ نہیں جاتا نا محکمہ ذراعت نے تو ان کو اٹھانا ہے یعنی بینوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں پر کیسز انہوں نے بگتانے ہیں تو مجھے یعنی عظیمت کا راستہ دکھانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی لہذا میں کھل کھلا کے بات کروں گا تو اس والے سے جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں ان کی رائے جو ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے جو تماشائیوں کی رائے ہیں اگرچہ تماشائی اپنا زور بہت لگاتے رہتے ہیں تو اس لیے میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا اس میں طالیرنس دیا کریں allowance of طالیرنس کہ اپوزیشن جو موو بناتی ہے جب تک اس کا ultimate target civilian حکمرانی ہو ultimate target آئینی نظام ہو جب تک اس کے اصل مقاصد اور نصفل این جو ہے عوام کے حقوق کی ترجمانی اور ان کو establish کرنا ہو تو باقی جو چھوٹی موٹی tactical moves ہیں دائے بائے مرڈا یا یعنی اور آگے اور پیچھے ہونا اس کو تھوڑا tolerate کیا کریں ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ یعنی جب ان کی مرضی کے مطابق move نہیں بنتی تو وہ پورس کے آتھی کا کردار ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں یعنی وہ جو فوکس اصل مجرموں پر ہونا چاہیے جو پاکستانی جنرلز پر ہونا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو ہی جان کا شکار کر کے رکھا پچھلے تیتر سال میں اور اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا گویا جیسے ان کے پاؤں ملک کے باندھیے گیا ہوں کہ وہ آگے بڑھنے کی صحیح کرتا ہے تو گر جاتا ہے تو اصل وہ مجرم ہیں وہ غدار ہیں پاکستان کے وہ پاکستان کے عوام کے حقیقی دشمن ہیں وہ ایک extension کشید کرنے کے لیے پورے ملک کو دعو پر لگا سکتے ہیں تو ان لوگوں پر فوکس رکھا کریں آپ دیکھیں کہ سی سی پیو لاہور کو برا بلہ کیوں کہا گیا اس لیے حالانکہ وہ جو ان آئیسولیشن اگر بات کریں تھیوریٹیکلی تو جس رہ سو پیز وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ہیں کہ آپ ماسک پہنیں آج ساف کریں دور رہیں لوگوں سے بہت بھیڑ میں نہ جائیں وغیرہ وغیرہ آپ کو ڈاکٹر اگر کسی مریض کو یہ کہہ دے کہ آپ ایسا کرتے تو بہتر ہوتا آپ شاید مریض کا شغار نہ ہوتے آپ مائن نہیں کریں گے آپ اس کو ڈاکٹر کو گالیاں نہیں دیں گے لیکن کیا وجہ ہے سی سی پیو کو گالیاں دی گئیں اگر جب وہ ادروائیز بھی گالیوں کا حق دار ہی شاید لگتا ہے مجھے اس کا سبب یہ ہے کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی کہ اگر لیکچر دینا تھا تو پورا من عام حالات میں کوئی کانشیس نیس کی کوئی آگہی کی مہم ہوتی اس میں بات کرتا کسی سیمینار میں بات کرتا لیکن جب وکٹم کو شکار ہو گیا اس چیز کا جب ظلم و ستم جو ہے وہ ننگا ناچنے لگا تو اس وقت وکٹم کو لیکچر دینے کی بجائے جو مظلوم ہے اس کو گویا دوسری مرزی الزام تھرانے کی بجائے اسے فوکس رکھنا چاہیے تھا کریمینل پر مجرم پر پر پرپیٹریٹرز پر اسی طرح جب اس نے وہ نہیں رکھا تو وہ متعون تھہرا اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اپٹو دی مارک شاید موو نہیں ہے ہماری انڈسٹیننگ کے مطابق تو ہم اپوزیشن کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس طرح کرنے سے گویا آپ راجہ پورس کے ہاتھی ہیں کہ اپنی فوج کو یعنی اپنی مفادات کی ترجمہ نہیں کرنے والوں کو روند ڈالتے ہیں جب کہ اصل مجرم جو ہیں وہ اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی آپ جتنا اپوزیشن کو ڈی گریڈ کریں گے میں یہ نہیں کر کہ ان کو کریں بلکل کریں لیکن موڈی ریٹ حد تک یعنی قونٹم آف کری سیدھم اپن اپوزیشن شوڈ نہ بی مور دن ار ایکو یعنی جنرلز کو جتنا ان پر فوکس کرنا چاہیے جس طرح سی سی پی او کو ان مجرم پر کرنا چاہیے ہمیں بھی اصل جو مجرم ہیں پاکستان کی آئینی نظام کو توڑنے والے غدار جو ہیں وہ جنرل ہیں ان پر فوکس رکھا کریں باقی ظاہر ہے اس سے ادھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف نے یہ نہیں کیا نواز شریف نے نہیں کیا مولانا ایسا کرتے زردار یہ ایسا کرتا وغیرہ وغیرہ یعنی اس میں تھوڑا جو ہے آقلانہ اپروچ ہونی چاہیے اس لیے کہ اس طرح ہم ان انٹینشنلی جنرلز کے دستوں بازو بنتے ہیں ملک کو عدم استقام یعنی ایک ایمپرسپٹیبلی ہو سکتا ہے کہ یعنی جو میڈیا میں سوچل میڈیا میں ان کے مولز ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوں ہمیں لگتا ہو کہ یہ ہمارے ہیں ہونی اسی کو وہ کہتے ہیں جنرل صاحبان لوگوں کے سروں پر ڈھنک کر ڈالنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ففتی جنریشن وہ آ رہے تو باہر میاں صاحب نے بلکل کھل کھل آکے بات کر دی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کا آفٹر میٹ کیا ہے اس کا جو ماں بعد پلین ہے اور اس پر کس سے تک عمل ہوتا ہے تو اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن ہم سلام کہتے ہیں میاں صاحب کو اور ان کی تقریر جو ہے اس نے بالکل عوام کی نبز پر آتھ رکھا ہے اور عوام کے سامنے دل کھول کر رکھ دیا ہے کہ یہ ہے مرض آپ کا اب اس پر فوکس کریں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک ظاہر ہے ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن تین چار اشاری سی سلسلے میں جو تازہ ترین ہیں وہ آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں عنوان ہے مظلوم اور مقام مراد نتک فعال ہونے لگا ہے مقہوروں کا نتک فعال ہونے لگا ہے مقہوروں کا لہو بھی ابلنے لگا ہے مجبوروں کا نتک فعال ہونے لگا ہے مقہوروں کا لہو بھی ابلنے لگا ہے مجبوروں کا آل سامری کو فکر ستانے لگی ہے آل سامری کو فکر ستانے لگی ہے حسار ٹوٹ نہ جائے محصوروں کا آل سامری کو فکر ستانے لگی ہے حسار ٹوٹ نہ جائے محصوروں کا موسم بدلنے والا ہے اس جہاں کا موسم بدلنے والا ہے اس جہاں کا مقام مراد دور نہیں محجوروں کا موسم بدلنے والا ہے اس جہاں کا مقام مراد دور نہیں محجوروں کا لرزاں ہیں فصیلیں بندی خانوں کی لرزاں ہیں فصیلیں بندی خانوں کی رکے راستہ نہ اب بے قصوروں کا اور نتک فعال ہونے لگا ہے مکہوروں کا لہو بھی اولنے لگا ہے مجبوروں کا آل سامری کو فکر ستانے لگی ہے حسار چوٹنا جائے محصوروں کا موسم بدلنے لگا ہے اس جہان کا مقام مراد دور نہیں محجوروں کا لرزاں ہیں فصیلیں بندی خانوں کی رکے راستہ نہ اب بے قصوروں کا تو اس کے ساتھ کیا آپ کی جیس چیتا ہوں ہوتا 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 ہے